اسلام علیکم میں ہوں عزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمان امین کرییشن یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں طوے کے اوپر نان گارلک بٹر نان تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں دو کپ میدہ نمک ہاف ٹی سپون شکر ہاف ٹی سپون پور ٹی سپون دہی اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا گارلک بٹر بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں دو ٹی بل سپون مکھن دو ٹی بل سپون باریک کٹاوہ لہسن دو ٹی بل سپون آئل اور دو ٹی بل سپون باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا تو چلیں سب سے پہلے ہم گارلک بٹر تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تو ایک بول لے لیا میں نے اس میں مکھن آئل باریک کٹاوہ لہسن اور ہرہ دھنیا ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر کے ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اپنی دو تیار کرتے ہیں میدے کو چھان لیتے ہیں اور اس میں یہ بیکنگ سوڈا چینی نمک اور دہی ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں پانی میں نے نیم گرم لیا ہے ہز بے ضرورت اس کا دو ہلکا نرم سا بنانا ہے ہم نے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں میڈیم سا دو بنانا ہے میں نے اس کا پانی میں نے نیم گرم لیا ہے پانی میں نے نیم گرم لیا ہے اس کو میں دو سے تین منٹ تک گھون کے تین سے چار منٹ میں نے آٹے کو اچھی طرح سے گھون لیا تھا اور یہ ایک اچھا سا ڈو تیار ہو گیا ہے اب میں اسے پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی پھر ہم اس کے نان تیار کریں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم پھر آپ سے ملتے ہیں تبے کو میں نے سلو آنچ پہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہ نان جو ہے ہم لوہے کی تبا جو ہوتا ہے آم گھر میں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس پہ بنائیں گے نون سٹک تبے پہ نہیں بنائیں گے آٹے کو ریسٹ پہ دیا تھا میں نے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اس کو تو اب میں اس کے نان تیار کرتے ہیں ہاتھوں کو تھوڑا سمیں آئل لگا رہی ہوں اب میں اس کو ہاتھوں ہی سے تھوڑا سیٹ کر لوں گی اور جو بھی شیپ بنے گی گول میں یا لمبے جیسے بھی بنیں گے اس کے جو سائیڈ تبے کے نیچے جائے گی اس پہ ہم پانی لگائیں گے تھوڑا اور اوپر سے یہ درائے رہے گا تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی لگائیں گے دوہ بھی اچھا سا گرم ہو گیا ہے تو میں یہ اس پہ اور آنچ تھوڑی سی لوگ ہی ہے میں نے تھوڑے سے میں نے اس پہ کلون جی کے دانے لگا دیتی ہیں یہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے اس پہ ببل آ رہے ہیں لیکن ابھی تھوڑے سے اور ببل آئیں گے تو پھر ہم اس کو سیکھیں گے آج کو میں نے سلو کر دیا ہے اور یہ پلٹ کے میں اس کو سیکھ لیتی ہوں تاکہ اس کا کلر آ جائے آج کو سیکھ between دیا ہے کہ اس کو سیکھیں گے میں نے معاقuldade میں نے سیکھتا دیتی کبہ دیتی کبہ قواما اور یہ دیتی کبھٹے کبھٹے نان پہ اچھا سا کلر آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا اور میں سائٹ سے کر لیتی ہوں تب ایک کو تھوڑا سا گھما گھما کے آپ کو نان کے اوپر کلر لانا ہوگا دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے نان پہ اور اپنے اس پہ بٹر جو ہم نے بنا کے رکھا تھا جو گارلک بٹر ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اس پہ تھوڑا لگا دیں اسی طرح سے میں سارے نان جو ہیں وہ بنا لیتی ہوں نان جو ہیں وہ تیار ہو گئے تو اتنے میدے سے یہ پانچ نان بنے ہیں اور پیچھے سے بھی یہ بلکل اچھی طرح سے ان پہ کلر آ گیا ہے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا پھر انشاءاللہ سے کسی نیکسٹ ریسپی میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ